السلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج ہم ان کارڈ بورڈ کے پیسز سے بہت زبردست ڈی آئی وائی بنانے والے ہیں اور بہت اچھے اچھے ارگنائزر بنائیں گے جو کہ ہمارے لئے بہت سپیس سیونگ ہوں گے اور بہت یوسفل ہونے والے ہیں تو اس طرح کہ اگر آپ کو کہیں بھی باکسز مل جائیں تو آپ ان کو ضرور ری یوز کیجئے گا اور اپنے چیزوں کو ارگنائز کیجئے گا تاکہ آپ کی لائف جو ہے وہ ایزی ہو سکے اور آپ کو کام کرنے میں پریشانی نہ ہو تو یہاں پر دیکھیں کچھ اس طرح کا ایک میرے پاس بوکس ہے یہ میں نے لیا ہے اور اس کا کارڈ بورڈ تھوڑا سا تین ہے جس کی وجہ سے یہ بینڈ بھی ہو سکتا ہے یا جو بھی چیز ہم اس کے اندر رکھیں گے وہ گیر بھی سکتی ہے تو اس کو تھوڑا سا ہارڈ بنانے کے لئے یہاں پر میں نے تھوڑے سے جو ہمارے پاس کوئی اور کارڈ بورڈ کا پیس ہو یا کوئی بوکس ہو تو اس کے میں نے پیسیز اس طرح سے اسی شیپ میں میں نے کٹ کر لیا ہیں یہ جو بوکس ہیں ان کی شیپ بہت ہی زبردست تھی تو میں نے ان کو ری یوز کرنے کا سوچا اور میں نے سوچا چلیں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں تو آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کی جگہ تو یہاں پر ان کارڈ بورڈ کے پیسیز کو کچھ اس طرح سے میں پیسٹ کر لوں گی تاکہ ہمارا جو بوکس ہے وہ تھوڑا سا مضبوط ہو جائے اور جب ہم اس کے اندر کوئی چیز رکھیں تو یہ فولڈ نہ ہو اور نہ ہی اس کی شیپ لوز ہو تو یہاں پر اسی شیپ کے ساتھ ساتھ یہاں پر دیکھیں میں نے اس کو پیسٹ کر دیا ہے چھوٹے چھوٹے پیسیز کو کٹ کر کے تو یہاں پر نیچے کی سائیڈ پر بھی اگر چاہیں تو ہم اس لگا سکتے ہیں تو یہاں پر کچھ اس طرح سے دیکھیں کافی اچھا سا ہمارا بوکس بن کر ریڈی ہو گیا ہے اسی طرح سے جو دوسرا بوکس ہے اس کے اوپر بھی میں اسی طرح سے کارڈ بورڈ کے پیسز کو کٹ کر کے لگا دوں گی یہ لگانے سے ہمارے بوکسز اور بھی زیادہ مضبوط ہو جائیں گے تو یہ دیکھیں اسی طرح سے میں نے دونوں پر لگا لیا ہے اور ہورڈ گلو گن کی مدد سے میں نے ان کو پیسٹ کیا ہے تو یہ لگانے کے بعد اب یہاں پر ہم اسے کسی بھی شیٹ کے ساتھ ریپ کر لیں گے آپ چاہیں تو اسے اسی طرح سے بھی یوز کر سکتے ہیں میں اسے کونٹر ٹوپ کے اندر یوز کرنے والی ہوں اور یہ اگر آپ نے اس کو ہیڈن رکھنا ہے تو آپ اس کو اسی طرح سے بھی یوز کر سکتے ہیں ادروائز اس طرح کی پیپر شیٹ بھی اس کے اوپر لگا سکتے ہیں یہ شیٹ جو ہے وہ سٹیکر شیٹ ہوتی ہے اور بہت ہی ایزیلی پیسٹ ہو جاتی ہے اور جو ہم ڈی ای وائی بناتے ہیں جو اورگنائزر بناتے ہیں وہ تھوڑے سے جو ہے وہ اچھے بھی لگنے لگتے ہیں اور تھوڑے یوزفول بھی ہو جاتے ہیں اس طرح سے یہ جلدی خراب بھی نہیں ہوں گے تو یہاں پر دیکھیں یہ ہمارے اورگنائزر بن کر ریڈی ہو گئے ہیں آپ چاہیں تو اس کے اندر کچھ بھی رکھ سکتے ہیں آپ چاہیں تو اسے وارڈروب میں بھی یوز کر سکتے ہیں کچن میں بھی یوز کر سکتے ہیں یا جو بھی چیز آپ اس کے اندر رکھنا چاہے وہ رکھ سکتے ہیں تو یہاں پر مجھے کچن کے اندر اس کی ضرورت تھی یہاں پر میرے پاس کافی زیادہ پینس تھے تو ان کو سنبھالنا میرے لئے مشکل ہو رہا تھا تو میں نے یہ ڈی آئی وائے ان پینس کے لئے بنائے ہیں اور دوسرا جو ہے میں نے یہ ٹریز کے لئے بنایا ہے ٹری کو رکھنا بھی بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے جب ہم سامنے کی چیز نکالتے ہیں تو پیچھے سے ٹریز وغیرہ جو ہے وہ گھر جاتی ہیں تو اس طرح سے اگر ہم ان کو رکھیں گے تو یہ دیکھیں گریں کی بھی نہیں اور اگر ہم نے ان کو یوز کرنا ہوگا تو ہم ایزیلی ان کو نکال کر یوز بھی کر سکتے ہیں اور دوبارہ سے ان کو ان کی پلیس پر بھی رکھ سکتے ہیں تو بہت سپیس سیونگ اور منی سیونگ آئیڈیا ہے آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا آپ بھی اس طرح کے کارٹ بورڈ کے بوکسز سے ڈی آئی وائے بنا کر یوز کر سکتے ہیں اور اپنی لائف کو تھوڑا سا ایزی بنا سکتے ہیں تاکہ چیزیں ہمیں ٹائم پر مل جائیں تو یہاں پر آ جاتے ہیں نیکسٹ ڈی آئی وائے کی طرف یہاں پر میرے پاس ایک اور اسی طرح کی شیپ کا ایک بوکس ہے لیکن اس کی ہائٹ تھوڑی سے زیادہ ہے اس کی ہائٹ کو ہم تھوڑا سا کم کر دیں گے اور اس کا جو کارٹ بورڈ ہے سائیڈ والا اس کا بھی بہت زیادہ تھین ہے تو اس کے اوپر بھی ہم تھوڑا سا اتھیک والا کارٹ بورڈ لگانے والے ہیں سب سے پہلے ہم اس کی ہائٹ کو تھوڑا کم کر دیں گے کیونکہ یہ ہمیں زیادہ ہائٹ میں نہیں چاہیے ہے اور تھوڑی سی کم ہائٹ میں ہم اس کو رکھیں گے تاکہ چیزوں کو ہم ایزی لی پک کر سکے تو یہ دیکھیں یہاں پر میں نے اوپر سے اس کو آلموسٹ ایک انس کا کٹ کر دیا ہے اور یہاں پر اس کا جو فرنٹ سائیڈ ہے جو یہاں پر دیکھیں پھٹا ہوا ہے تھوڑا سا لیکن اس کو بھی میں اسی طرح سے سیدھا کر لوں گی اور یہاں سے اس کی فرنٹ کی اوپننگ ہو جائے گی اور جیسے ہی ہم اس کو ارگنائز کریں گے تو ہمیں چیزیں رکھی ہوئی نظر بھی آئیں گی اور ہمیں نکالنے بھی ایزی ہو جائیں گی تو یہ دیکھیں فرنٹ سے کچھ اس طرح سے میں نے اسے کٹ کر لیا ہے اور اب یہاں پر اس کا نیچے کا بوٹم جو ہے وہ تھوڑا سا اوپن ہو رہا تھا تو میں اس کے بوٹم میں اس طرح سے یہ کارڈ بورڈ کا پیس لگا دوں گی تاکہ یہ اچھی طرح سے بائنڈ ہو جائے اور جب ہم اس کے اندر کوئی چیز رکھیں تو یہ نیچے سے کھل ہی نہ جائے تو یہاں پر ہارڈ گلو گن کا یوز کرتے ہوئے میں اس کے نیچے اس طرح سے کارڈ بورڈ کا پیس لگا دوں گی اور یہ ہمارے لئے بہت ہی کنوینیٹ ہونے والا ہے آپ اس کے اندر کوئی بھی چیز رکھ سکتے ہیں اور یہ ہمارے لئے جو ہے وہ یوسفل ہوگا کچن کے کام میں یا آپ اسے وارڈروپ میں بھی سیٹ کر سکتے ہیں یا آپ اسے کونٹر ٹوپ پر بھی رکھ سکتے ہیں تو اس کو تھوڑا سا اچھا بنانے کے لئے یہاں پر میں پیپر شیٹ کا یوز کر رہی ہوں یہ جو گفٹ پیپر ریپ ہوتا ہے یہ میں نے لگایا ہے کسی بھی گلو کے ساتھ آپ اس کو یہاں پر پیسٹ کر سکتے ہیں تو اب یہاں پر آپ اس کے اندر کچھ بھی رکھ لیں یہاں پر دیکھیں جب ہم گلاس کو بوکس کے اندر سے نکال لیتے ہیں تو ان کو جب ہم اسی طرح سے رکھ دیتے ہیں تو یہ ہماری بہت زیادہ سپیس لیتے ہیں تو ان کو اگر ہم اس طرح کے بوکسز میں ڈال کر رکھیں گے تو یہ ہماری کم سپیس بھی لیں گے اور ہمارے اورگنائز بھی ہو جائیں گے اور ٹوٹنے کا خطرہ بھی نہیں رہے گا تو یہ دیکھیں اس چھوٹے سے بوکس میں میرے چھے گلاس آگے ہیں اور بہت ایزیلی میں ان کو رکھ بھی سکتی ہوں اور نکال بھی سکتی ہوں دوسرا آئیڈیا آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ اس کے اندر کچھن کے ٹاولز کچھن نیپکنز یا کوئی بھی چیز اس کے اندر آپ رکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے سارے کچھن ٹاولز اس کے اندر آگے ہیں اور اب ان کو رکھنا اور یوز کرنا ہمارے لئے بہت ہی ایزی ہو جائے گا آپ اسے کہیں بھی رکھ سکتے ہیں چاہے تو آپ کاؤنٹروں پر رکھ لیں چاہے آپ کاؤنٹر کے اندر رکھ لیں تو ان کو یوز کرنا ہمارے لئے ایزی ہو جائے گا تو یہاں پر دیکھیں کاؤنٹر کے نیچے میرے یہاں پر سپیس تھی تو میں نے اسے یہاں پر رکھ دیا ہے تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ